السلام علیکم گائز کیا حال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے برز لور بلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کیسا وہ پڑا ہے موسم بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ہلکل کی دوب بھی لگی ہوئی ہے لیکن اوورال موسم ابھی اس ٹائم پہ اچھا ہے تو گائز یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مریوں دیکھیں اور یہ ان کے لئے آج روٹیاں بھی گوئی ہوئی تھی کیونکہ ان کو مختلف دنوں میں مختلف ڈائٹ دیتے ہیں یہ آج روٹیاں بھی گوئی ہوئی تھی اور انہوں نے آج روٹیاں کھائی ہیں تو کافیت تک کھا گئے ہیں کچھ بچ گئی ہیں وہ ہم نے پکڑ کے تو ادھر ڈال دی ہیں ابھی یہ جو روٹیاں یہ ابھی خرگوش کھا جائیں گے کھا بھی رہا تھا اور یہ جو چونچون کی آپ کو حواظہ آ رہی ہے یہ ہمارا وہ لکے کبوتر کا بچہ ہے جو اٹھایا ہو تھا ہم نے اسے ٹیم کر رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ کافیت تک ٹیم ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اس کو وسل پہ بھی لگایا اور اس کپڑے پر بھی لگایا دونوں پہ ٹیم کیا ہے اس کو ابھی لیکن یہ ابھی نہ ٹھیک سے اڑنی پاتا لیکن یہ جیسے ہی اس کے پر وغیرہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ اڑنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے دکھائیں گے لیکن ابھی یہ صرف اتنا ہی فلائی کرتا ہے یہ بس اتنا ہے ابھی بچہ ہے نا یہ اس کی تریننگ ہے یہ جو ہے یہ اس کی تریننگ ہے یہ آپ چیک کریں یہ اس کو اس کو مس ایسے اچھالنا تھا اس کپڑے پر اس کو مس ایسے اچھال دیں نام میں اور اس کو ہینڈ فیڈ پہ ابھی رکھا ہوا ہے ابھی یہ سیلف نہیں ہوا لیکن جب یہ سیلف بھی ہو جائے گا تب بھی یہ ہمارے ہینڈ پہ ہی ٹیم رہے گا اور یہ دیکھیں جو ہماری ماشاءاللہ وائٹ پولش ہے اسے وائٹ تو رہی نہیں آہستہ آہستہ بلیک ہوتی جاری ہے پتہ نہیں کدھر کدھر سر اپنا گندہ کرتی رہتی ہے تو یہ اس کے اوڑٹے کا ہام ہے سارے تو بکی یہ ہے کہ ماشاءاللہ برڈز ابھی ٹھیک ہیں جب سے ریگلر دن کو ویٹیمنز دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ ہمارے برڈز نا بہلتی ہیں اچھے ہیں یہ ماشاءاللہ جگہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فل جگہ بنا کھڑا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہمارے ریضانی ہیں ایرانی کیا ہے ٹھیک ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بلیوں کو بہ بگا آ رہی تھی یہ ہم نے پیاز اور یہ لیسن یہ لگرہ کھلی ہے تو یہ اب ہم ان کو نہ صبح چوب کر کے نہ صبح دس گیارہ بجے کے قریب ہم ان کو یہ کھلائیں گے لیسن اور پیاز یہ بھی ہفتے میں ایک دو دفعہ آپ ان کو کھلایا کریں تو اس سے بھی آپ کی مرگیوں کی ڈائٹ ہیلتھ بہتر رہتی ہے اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو نہ لائف فوڈ بنا نہ بھی سکھائیں گے مرگیوں اور چوزوں کے لیے کہ لائف فوڈ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ کام کر رہا ہوں تو کیونکہ اس سارے پروسس میں تین سے چار دن لگتے ہیں تو ہماری ویڈیو بھی تین سے چار دنوں کے بعد انشاءاللہ آئے گی اس چیز پہ اور ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک ایک سٹیپ اس کا بتائیں گے اس کو بناتے کیسے ہیں اس کو کھلاتے کیسے ہیں تو انشاءاللہ وہ لائف فوڈ پہ ہم انشاءاللہ فوڈ ویڈیو آپ کو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ابھی یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے نا میڈم یہ پھر سے مدد بچے دینے والی ہے تو پچھلی دفعہ چار بچے دیئے تھے اس نے مار دیا اس سے پہلے بھی چار بچے دیئے اس نے مار دیا لیکن اب انشاءاللہ یہ جو بچے دے گی نا ان کو کوشش کریں گے یا تو ہم ہنڈ فیڈ کروا لیں یا پھر خود اپنے نگرانی میں اس خرگوش سے فیڈ کروایا ہے اس کو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا پوسیبلیٹی ہے کیونکہ خرگوشوں کو ابھی ایسے ہنڈ فیڈ نہیں کروای تو اب کوشش کریں گے کہ ان کو کیسے ہنڈ فیڈ کروا سکتے اور کیا ہنڈ فیڈ کروا سکتے ہیں ان کو اور ماشاءاللہ انہوں نے ستائیس تاریخ پہ اپنے دونوں انڈے دے دیئے تھے اب انشاءاللہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی نا انڈا انہوں نے بھی دے دیا اور ایک تو ان کا اورڈی بچھا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو ایک انڈا انہوں نے دے دیا اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ جو ہے انہوں نے بھی انڈا دے دیا اس دفعہ انہ کے لیے میں نے وہ رکھا ہوا ہے دبا انڈے دے دیا انہوں نے اسی دبے میں انڈا دے دیا ایک دے دیا انشاءاللہ دیکھ دے ایک دو دن میں تو یہ اوپر بیٹھ چائیں گے ایسے اوپر تو بیٹھنے لگ گئے ہیں پاک یہ دو تین چیزیں تھی جو میں نے آپ کو دکھانی تھی اور وہ سامنے ہمارے ہمسائیوں کی مرگیاں چھت پر گوم رہی ہیں اور ان کا بھی بلی نے کافی نقصان کیا تھا مجھے ابھی بتا رہے تھے تو میں نے کہا بلیاں پھر ایسے کرتی ہیں تو ماری گاز یہ جو ایک مرگی ہیں تو ادھر بیٹھے رہتی ہے ایسے میں اس کو دو تین دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں یہ وہاں پہ جا کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں شاید اس نے پالا مل لیا ہو جیسے انڈوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتی ہے نا شاید اس نے وہ کر لیا تو اگر تو کڑک ہو گئی ہو یہ تو ٹھیک ہے شاید نہیں کڑک تو مشکل سی ہوگی کیونکہ یہ انکو بیٹر میں نکلتی ہیں مرکیاں یہ کڑک وغیرہ نہیں ہوتی ہے شاید سو میں سے کوئی ایک آت پرسنٹ ہو کہ یہ کڑک ہو جائے ویسے اور یہ کڑک نہیں ہوتی چلے میں آپ کو اپنے باقی بچے دکھاتا ہوں آئیں میرے ساتھ باقی بچوں میں یہ ہمارے اسٹریلین ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ہے تو پیر نہیں پتا نہیں انہوں نے کیوں انڈیشنڈینی لیے شاید ان کے ساتھ یہ ایک بھتر چھوڑا ہوا اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک انڈینی لیے اور یہ ہمارے رنگ نیک جو درتے بہت ہیں لیکن اب ماشاءاللہ ان کا ڈار نا کافی حد تک نہ ختم ہو چکا ان کا ڈار تو اب یہ اتنے نہیں درتے جتنے پہلے درتے تھے باقی یہ ہوا جو ہمارا بچہ ہے یہ میں آپ کو ادھر بٹھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے ادھر بٹھا دیا تو یہ ماشاءاللہ بچہ بینہ بہت اچھے سے تیار ہوگا جب یہ فل تیار ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عالق سے ویڈیوز بنا کے آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ان کا مزہ کتنا ہوتا جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تیار کرنے میں مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن جب تیار ہو جاتے ہیں تب ان کا مزہ بہت ہوتا ہے باکے مرے ہیں ماشاءاللہ چوزے یہ کچھ بڑے ہو گئے ہیں کچھ بھی چھوٹے ہیں تو یہ بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہی ہوں کے بڑے زائری بات ہے لیکن ماشاءاللہ بھی نہ کافیہ تک بہتر ہو چکے ہیں کافی سارے انز میں سے مر بھی گئے ہیں مکیلٹی بھی کافی ہوئی ہے لیکن اوورال چلے جتنے بھی بچ جائیں کوئی بات نہیں باتیں ایک مرگی کا بھی نظام کر رہے ہیں ایک کوڑک مرگی دے جائیں گے سیل کچھ انڈے میں جمع کر رہا ہوں تو وہ انڈے انشاءاللہ موس کے نیچے رکھے تو بچے نکلوائیں گے باتیں ماشاءاللہ بہت سستے بچہ اور باقی یہ والے ہمارے را جگے جو ہیں یہ بھی آپ نے دیکھئے ہی ہوئے ہیں پہلے بھی ہم آپ کو پھر دکھا رہے ہیں یہ بھی کچھ دیر پہلے بھلے اچھے سا ٹاکنگ کر رہے تھے لیکن کامرا سامنے آتے یہ شن میلے ہو جاتے ہیں چلے میں آپ کو اپنے باقی بچے دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ ہمارے جو انا باقی بچے ہیں تو یہ بھی اس وقت فل بسل پہ آئے ہیں یہ ماشاءاللہ ایسے بھاگتے ہاتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا بچے چیک کریں میں نے ان کو فوٹبال والی ویسل پہ لگایا ہوا ہے تو یہ ماشاءاللہ ابھی سرینج نہیں ہے میرے ہاتھ میں فوٹ والی سرینج ہوتی تو یہ ایسے اڑتے ہوئے آنا تھا یہ بھی تھوڑا پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ سرینج ہمارے پاس نہیں ہے باقی یہ مارا بچے جو ہے یہ جو رڈ ٹیل کا جو میں نے ابھی آپ کو پیر دکھایا نا یہ ان کا بچہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ اس کا رسپونس بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے باہر نکالا تو یہ بھی سارے میرے پاس آگئے ہیں یہ بھوکھ ہیں سارے لیکن ابھی ان کی فیڈ کا ٹائم نہیں ہوا تو انشاءاللہ جیسے ان کی فیڈ کا ٹائم ہوگا ہم ان کو فیڈ کروائیں گے باقی ان کی فیڈنگ میں میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اب میں تو آپ کو سگیس کروں گا کہ آپ لازمی جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ایسے بچیں کو کیسے فیڈ کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہ چیک کریں یہ چیک کریں ابھی اس کو بہت زیادہ بوکھ لگی ہے یہ فل بوکھا ہے یہ ابھی اس وقت فل بوکھا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی فیڈ کروائیں گے لیکن ابھی ان کی فیڈ میں کوئی ایک آت گھنٹہ ہے تو اس لئے ہم ان کو تھوڑا لیڈ فیڈ کروائیں گے میں نے اس کو اندر بٹھا گیا ہے اس کو بھی اندر بٹھائیں گے اور یہ جو مارا بچہ ملہ بچہ ہے اس کو بھی اندر بٹھائیں گے چلو بیٹا آپ سب لوگ اندر بیٹھو تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو فیڈ کروائے تو ان پر الگ سے ویڈیوز بنائیں تو آپ کو مراج کا ویلوگ کیسے لگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو مرا ویلوگ بسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو مرا ویلوگ بسند آیا ہو تو کائنڈلی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آراسے ضرور اگاہ کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ